بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گرمیں محفوظ ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں میٹے دہی بلے کی مزبردہ سی رسپی تو سب سے پہلے دہی بلے کے لیے دہی بلے بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ دیکھتے ہیں ماش کی دال ہاف کپ لی ہے اس کو راز سے بھگو دیا تھا اچھے سے واش کر کے جو وائٹ والی دال ہوتی ہیں جو ہم سوکھی بناتے ہیں بغیر گریوی کے شوربے کے وہ والی آپ نے لینی ہے اور اس سے ڈبل کونٹی میں یعنی کہ ون کپ ہم نے لیا ہے مون کی دال اس کو بھی ویسے ہی سیم پروسیس رات کو بھگو کے رکھ دینا ہے اچھے سے واش کر کے اور اس میں ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر لیں گے اس سے ہمارے جو بلے ہیں وہ اچھے سے پھول جائیں گے ابھی ہم اپنی دالیں جو ہیں وہ ساری گرینڈر میں ڈالتے ہیں اور ہم نے ان کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی بھی میں اس کے ساتھ ہی شامل کر رہی ہوں دال کے اندر سے اگر آپ کی دال نہ بلینڈ ہو اچھے سے تو آپ اس میں دو سے تین ٹی سپون وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی دال جو ہے وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے زیرہ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی شامل کر دیا ہے اس کو ہم اچھے سے گرینڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری زبردہ سی جو ہے وہ گرینڈ ہو رہی ہیں ڈالیں یہ پیسٹ بن گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب آپ نے ان کو بیٹ کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر ہم نے اس میں نمک اور بیکنگ پاورڈر شامل کرنا ہے اب آپ نے ان کو اچھے سے بیٹ کر کے ان کے اندر ایر پیدا کرنی ہے تاکہ ہمارے جو بلے ہیں وہ تھوڑے سوفٹ بنے سے بلے جو ہیں وہ سوفٹ بنیں گے اور فلفی بنیں گے اویل کو آپ نے میڈیم فلیم پہ گرم کرنا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم ان کو شیلو فرائے کریں گے پہلے ایک طرف سے فرائے کریں گے پھر دوسری طرف سے فرائے کریں گے ان کا سائز جو بھی آپ کو پسند ہو بڑا یا چھوٹا وہ آپ رکھ سکتے ہیں اور ان کا کوئی مقصود شیپ نہیں ہوتی یہ شیپ ان کی جب آپ ان کو بھگوتے ہیں بعد میں تو تب آپ ان کی شیپ جو بھی آپ کو پسند ہو وہ منٹین کر سکتے ہیں اس لئے شیپ کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا بس آپ نے ان کو ہاف ٹی سپون تقریبا ہاف ٹی بل سپون میں بھی ڈھار رہی ہوں آپ نے اگر بڑے بنانے آئیں تو آپ ون ٹی بل سپون کر سکتے ہیں اور یہ بڑے سوفٹ سے اور بڑے جو ہے وہ فلفی سے بنتے ہیں بڑے زبردست سے بنتے ہیں دیکھیں آپ ابھی ہمارے ایک طرف سے ہو گئے ہیں اب ان کی سائٹ چینج کر دی ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبردستے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں بھلے آپ ان کو میٹھے بھی بنا سکتے ہیں اور چٹ پٹے اور نمکین بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج جب میں آپ کو صرف میٹھے بنانا سکھا رہے ہوں یہ دیکھیں ہم نے سارے فرائے کر لیے ہیں یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور فلفی جو ہیں وہ بنے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں چیزیں بنانا سکھیں اور گھروں میں بنائیں چیزیں اور ان کو انجوائے کریں کیونکہ وہ ہیلڈی ہوتی ہیں میں ان کو دس منٹ کے لیے بھگو رہی ہوں یہ بھی نیم گرم ہے تو میں تھنڈے پانی میں بھگو رہی ہوں لیکن اگر آپ ان کو نیم گرم پانی میں بھگو رہی ہیں تو پھر آپ ان کو نیم گرم پانی میں بھگویں باقی کے جو ہیں وہ ان کو آپ زیپ لگ بیگ میں ڈال کے ایک مہینے تک سیف کر سکتے ہیں اگر ابھی بنا لیں تو آپ ایت پینک کو انجوائے کر سکتے ہیں اب ہم اس کی دہی تیار کر لیتے ہیں ایک اب دہی لیے میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون میں نے چینی ایڈ کی ہے شوگر اور اس کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اگر آپ کی دہی جو ہے وہ پہلے سے ٹھیک ہے اور اس میں کسی قسم کی فٹکری بگرہ کچھ نہیں ہے تو اب ایسے بھی لے سکتے ہیں اور میٹھی کتنی آپ نے کرنی ہے وہ آپ پہنے ڈیپینڈ کرتا ہے ہم دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے بلے جو ہے ان کو ایسے آپ نے چوڑ کے ان کو لے لینا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست سے جو ہے وہ ہمارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ان کی شیپ جو ہے وہ خطبہ خود جو ہے وہ زبردستی ہو رہی ہے اس لیے شیپ کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا ایک پلیٹ میں آپ کو ابھی تیار کر کے بتاؤں گی پریزنٹ کر کے کہ آپ نے ان کو کیسے ساب کرنا ہے کیسے ان کو بنانا ہے اگر آپ ڈش میں بنا رہے ہیں تو آپ سیم پروسٹس کو فالو کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی آپ کو دکھانے کے لئے ایک پلیٹ بنا رہی ہیں اس میں نیچے دہی ایڈ کروں گی نیچے دہی ایڈ کرنے سے ہمارے بلے جو ہے وہ نیچے کی طرف سے بھی سوفٹ بنیں گے تو سب سے پہلے ہم نیچے تھوڑا سا دہی ڈالیں گے اور اپر اپنے بلے رکھیں گے اب اوپر سے ہم دہی اس میں شامل کریں گے اب میں یہاں پہ دو چٹنیاں ایڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے کھٹی مٹھی املی کی چٹنی اس کی ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر نہیں کی اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو آپ پلیز مجھے کمیر سیکشن میں بتائیے گا میں آپ کو ضرور اس کی ریسپی جو ہے وہ دوں گی یہ ہوم میڈ ہے اور دوسری گرین چٹنی میں یہاں ایڈ کروں گی اس کی ریسپی میں آپ کو بتا چکی ہیں اور اینڈ پہ ہم تھوڑا سا چارٹ مسالہ آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور میرے چینل فوڈ پلس لائف کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس پہ آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملنے والی ہیں یہ چارٹ مسالہ ہم نے اس پہ لگا دیا اور یہ دیکھیں ہماری زبردستی جو ہے وہ دہی میٹھے دہی بلے کی پلیٹ جو ہے وہ تیار ہے آپ اس کو ضرور انجوائے کریں گے اپنے گھر میں اس کو ٹرائے کیجئے گے بہت ہی آسان ہے اور بہت مزید کی بنتے ہیں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ